بسم اللہ حرمان الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل اس کا نام ہے سو موضوع پانچ سو داستان اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر سکس ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر تھرٹی سکس کے جس کا عنوان ہے خوف اور ہم ساتھ ساتھ اسی نشست میں باب نمبر تھرٹی سیون بھی پڑھیں گے کہ جس کا عنوان ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں خیانت اور اگر ہمیں اس کے بعد بھی ٹائم ملا جو کہ مشکل لگ رہا ہے لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں اگر اس کے بعد بھی ہمیں ٹائم ملا تو ہم اگلا باب یعنی کہ باب نمبر تھرٹی ایٹ جس کا عنوان دنیا ہے وہ بھی پڑھیں گے نہیں تو پھر یہ جو دنیا والا باب ہے وہ انشاءاللہ اگلی ہم نشست میں اس کی باقیدہ ریڈنگ کریں گے لیکن اب اس نشست میں یعنی کہ پارٹ سکس میں ہم اب ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے باب نمبر جو ابھی آپ کو میں نے بتایا باب نمبر تھرٹی سکس وہ پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے خوف لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے سورہ الاعراف آیت نمبر ففٹی سکس ترجمہ انورٹڈ کومہ اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کومہ اقل کے لحاظ سے تم میں سے کامل ترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف رکھتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا حوالہ ہے جامعہ السعادت 225 اوبلیک 1 اور اب مختصر تشریف پڑھتے ہیں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف دل کرنے کے بان ہوتا ہے اور خوف خدا رکھنے والا شخص ایمان کے اس پر کے ساتھ رضوان الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انہی کے وسیلے سے پرواز کرتا ہے خوف خدا رکھنے والا شخص اللہ کے وعی دباؤ این یہ دال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آمال میں خواہشات نفس سے پرہیز کرتا ہے جو شخص اللہ کی بندگی کرے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا اور اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے آخر انسان خوف کیوں نہ بجالائے اسی لیے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک نہیں ہے وہ اپنے نام آمال سے بھی واقف نہیں ہوتا وہ نہیں جانتا کہ اس کے آمال کا وزن ہلکا ہے یا زیادہ ہے خوف خدا بندی نفس امارہ کو مار دیتا ہے خائف ہمیشہ دو خوفوں میں مبتلا رہتا ہے نمبر ایک ماضی کے گناہوں کا خوف اور نمبر دو آئندہ آنے والی سزا کا خوف جب کسی خوش نصیب کا نفس حوث سے آزاد ہو جائے تو تب اس کے دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے اور دل میں زندگی کی وجہ انسان کو استقامت وجہ سے انسان کو استقامت ملتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کے اندر امید کی کیفیت پیدا ہوتی ہے حوالہ نوٹ کیجئے حوالہ ہے تذکرہ الحقائق اور اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم پانچ داستانیں پہلی داستان جس کا عنوان ہے خوف خدا رکھنے والا جوان لکھا ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی کوفے میں لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک جوان کے گرد کھڑے ہوئے جو زمین پر عالم بے ہوشی میں گرا ہوا ہے جب لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں تاکہ یہ نوجوان ہوش میں آ جائے حضرت سلمان اس جوان کے قریب گئے اور دعا کی تو وہ جوان اٹھ بیٹھا حضرت سلمان نے اس جوان سے پوچھا کہ جوان تجھے کیا تکلیف ہوئی جوان نے کہا جناب مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی جب میں اس بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ یہاں لوہار اپنے لوہے کو بڑے وزنی ہتوڑے سے کوٹ رہے تھے تو میرے ذہن میں خداوند کا یہ فرمان آیا کہ کفار کے لئے گرز ہوں گے اور فولادی امود این میم واؤدال امود ہوں گے جو ان کے سروں پر مارے جائیں گے میں نے جیسے ہی اس حالت کا تصور کیا تو میں بے ہوش ہو گیا حضرت سلمان کو اس سے محبت ہو گئی اور ایک دوسرے کو چانے لگے یہاں تک کہ وہ جوان بیمار ہوا حضرت سلمان اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں حضرت سلمان بیٹھ گئے حضرت سلمان کی نگاہوں نے دیکھا کہ اسرائیل پہنچ چکے ہیں اور آپ نے اسرائیل سے کہا کہ میرے جوان بھائی پر رحم کرنا اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا اسرائیل علیہ السلام نے حضرت سلمان رضی اللہ سے کہا کہ اے بندہ خدا میں تمام مومن افراد کے لئے مہربان اور شفیق ثابت ہوتا ہوں حوالہ نوٹ کیجئے حوالہ ہے داستان جوانان داستان جوانان صفحہ نمبر نائنٹی فور اب آگئی دوسری داستان ہم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے ایک پتھر کی زبان حال لکھا ہے روایت میں ہے کہ ایک نبی کا کہیں سے گزر ہوا تو انہوں نے ایک پتھر دیکھا جس میں بہت سا پانی نکل رہا تھا اور اس نبی کو بہت تاجبی ہوا اللہ تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی دی اور پتھر نے کہا کہ جس دن سے میں نے سنا کہ انسان اور پتھر ہی دوزخ کا اندھن ہوں گے مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ میں بھی دوزخ کا اندھن نہ بن جاؤں اس لئے میں رو رہا ہوں پتھر نے نبی سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ مجھے خداون دوزخ کی آگ سے امان دے دیں نبی نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا کہ یہ پتھر اب آگ میں نہیں جلایا جائے گا پھر کچھ عرصے کے بعد اس نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس طرح سے اس پتھر سے پانی جاری ہے پھر پتھر سے پوچھا کہ تو اتنا گریہ کیوں کر رہا ہے پتھر نے جواب دیا پہلے میں دوزخ کے خوف سے گریہ کر رہا تھا اب مجھے اس سے نجات مل گئی ہے اب میں خدا کے شکر کے جذبات کے خوف سے رو رہا ہوں اب میرا رونا غمی کا رونا نہیں بلکہ یہ تو خوشی کا رونا ہے آئیے سامین حوالہ نوٹ کیجئے شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 388 اور مہجت البیزہ 152 اب آگیا ہے تیسری داستان کا عنوان عذاب آخرت پر آتش دنیا کو ترجیح دینا یہاں پر اب پڑھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہے لکھا ہے ایک دن امیر الممنین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے عرض کی کہ آقا میں نے ایک لڑکے سے بدفیلی کی ہے آپ علیہ السلام مجھے پاک کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس چلا جا ممکن ہے تو یہ الفاظ اختلال اختلال مزاج اور بدحواسی کی وجہ سے کہہ رہا ہو وہ شخص واپس چلا گیا دوسرے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور عرض کی کہ مولا مجھے اس گناہ سے پاک کریں آپ نے اسے دوبارہ واپس کر دیا وہ شخص تیسرے دن بھی آیا اور وہی عرض کی کہ آپ علیہ السلام نے اسے پھر واپس کیا آخر کار وہ شخص چوتھے دن پھر آیا اور آپ علیہ السلام سے پاک کرنے کی درخواست کی اب امیر الممنین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ جیسے گناہگاروں کے لیے تین سزائیں بتلائی ہیں ان میں سے ایک تو ایک کا اپنے لیے تو انتخاب کر لے اس شخص نے عرض کی مولا آپ علیہ السلام وہ سزائیں بیان کریں پھر میں ان میں سے ایک سزا کا انتخاب کروں گا آپ نے فرمایا وہ سزائیں یہ ہیں نمبر ایک تیری گردن پل تروار کا وار کیا جائے اور وہ جہاں تک چلی جائے ٹھیک ہے نمبر دو تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر پہاڑ کی چوٹی سے گرایا جائے اور نمبر تین آگ جلا کر تجھے اس میں جلایا جائے اس شخص نے عرض کی امیر الممنین ان تینوں سزاؤں میں سے کونسی سزا زیادہ سخت ہے آپ نے فرمایا آگ میں جلنا سب سے زیادہ سخت ہے اس شخص نے کہا پھر میں آگ میں جلنے کو اپنے لیے زیادہ پسند کرتا ہوں آپ نے فرمایا پھر لکڑیاں جمع کرو اس شخص نے فورا لکڑیاں لا کر حاضر کر دیں پھر جوان نے دو رکت نماز پڑھی نماز سے فارغ ہو کر جوان نے رو رو کر دعا مانگی اور کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ مجھ سے کیسا گناہ سرزد ہوا ہے میں تیرے پیغمبر کے ابن عم کی خدمت میں آیا ہوں اور پاک کرنے کی درخواست کی انہوں نے تین سزاؤں میں سے ایک کے انتخاب کا حکم دیا پروردگار میں نے اپنے لیے سخت ترین سزا کا انتخاب کیا ہے خدایا میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسے میرے گناہ کی مغفرت کا ذریعہ بنا اور قیامت کے دن مجھے آتش دوزخ میں نہ جلا جوان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی آنکھوں سے سہلابِ عشق روان تھے سہلابِ عشق روان تھے اور پھر وہ اس گڑھے میں جا کر بیٹھ گیا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے چاروں اطراف میں آگ لگا دی گئی آگ کے شولے لمبی لمبی زبانیں نکالے اس کی جانب روان تھے اور جوان رو رو کر خدا سے معافی کی طلب کر رہا تھا منظر انتہائی جانسوس تھا ہر شخص اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا یہ رقعت آمیز منظر دیکھ کر مولاِ متقیان اور ان کے تمام اصحاب رونے لگے مولاِ کائنات علیہ السلام نے فرمایا بندہِ خدا اب اٹھ تو نے آسمان و زمین کے ملائکہ کبھیر لا دیا اس نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اب اس گڑے سے اٹھ جا اور دوبارہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا حوالہ ہے داستانِ حای زندگی علی علیہ السلام صفحہ نمبر 51 اور قضاء تحائی مہیر العقول اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے اس کا عنوان ہے خوفِ خدا کی انتہا لکھا ہے جب قرآن مجید کی اس آیت کو جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے وہ آیت کونسی ہیں ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور بے شک دوزخ ان سب کی وعدہ گاہ ہے جس کے سات دروازے ہیں سیون اور ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہے انورٹڈ کومہ کلوز لکھا ہے جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت سن کر رونے لگے اور آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ نے بھی رونہ شروع کر دیا سامین یہاں پہ اس آیت کی کوئی بھی حوالہ نہیں دیا وہاں ہے نہ سورت نہ آیت کا نمبر تو بہرحال جو کچھ لکھا ہے میں آپ کی سماتوں کی نظر کر رہی ہوں لکھا ہے جنابِ رسولِ خدا یہ آیت سن کر رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر صحابہ نے بھی رونہ شروع کر دیا کسی کو حضورِ اکرم رسولِ خدا کو سب سے پیاری ہیں اور رسولِ خدا کی نظر جب بھی اپنی بیٹی پر پڑتی ہے تو آپ مسرور ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر ایک صحابی کو روانہ کیا گیا کہ سیدہ آلمیان کے ذریعے سے گریہ رسول کا سبب پوچھا جائے صحابی حضرت سیدہ کے در اثر پھرایا اور دیکھا کہ سیدہ چکی پیس رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے صحابی نے سلام کیا اور نزولِ وحی اور گریہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا حضرت سیدہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور آپ نے اپنی کوہنا چادر زیب سر فرمائی سلمان فارسی نے سیدہ سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم میں آتے دیکھا تو بے ساختر ہو دیئے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ قیسر و قسرہ کی بیٹیاں زربفت و دیبہ کے لباس پہنیں اور بنتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایک بوسیدہ ردہ ہو جس پر بارہ مقامات پر برگِ خرمہ کے پیون لگے ہوں انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے عزت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں اور عرض کی ابباجان سلمان میرے لباس کو دیکھ کر تاجب کرتا ہے حالانکہ پانچ سال سے ہمارے سونے کے لئے ایک بھیڑ کی کھال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دن کے وقت ہمارا اونٹ اس پر گھاس کھاتا ہے اور رات کے وقت ہم اسے بچھا لیتے ہیں اور ہمارا سرحانہ چمڑے کا ہے جس میں روئی کی جگہ لیف خرمہ بھری ہوئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان میری بیٹی ان لوگوں میں سے ہے جو نیکی اور بندگی میں سب قط کرتے ہیں حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے عرض کیا بابا جان آپ کو کس چیز نے غمگین کیا ہے اور آپ کیوں رو رہے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی ابھی جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے ہیں اور میں یہ آیت سن کر غمگین ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت حضرت سیدہ کو سنائی حضرت سیدہ صلی اللہ علیہ نے یہ آیت سنی تو اتنی مسترب ہوئی کہ کھڑی نہ رہ سکی اور زمین پر گری اور فرمایا کہ وہ کتنا بدنصیب ہے جو داخل دوزخ ہو سلمان نے کہا کاش میں گوز فند ہوتا اور لوگ مجھے زبا کر کے کھا جاتے اور میری کھال کو پھار ڈالتے اور میں نے دوزخ کا نام اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا ابو ذر نے کہا کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا اور جہنم کا نام نہ سنا ہوتا مقداد نے کہا کہ کاش میں پرندہ ہوتا اور بیابان میں زندگی اور بیابان میں زندگی بسر کرتا اور میرا حساب و کتاب نہ ہوتا اور میں نے دوزخ کا نام نہ سنا ہوتا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کاش میں پیدا نہ ہوتا اور دوزخ کا نام نہ سنا ہوتا اور پھر آپ علیہ السلام نے رو کر کہا کہ ہائے سفر طویل ہے اور زادرہ کم ہے گناہگار جہنم میں جائیں گے اور وہاں بیمار ہوں گے تو ان کی بیمار پرسی نہیں کی جائے گی اور وہ ایسے زخمی ہوں گے کہ جن کا مداوہ نہیں کیا جائے گا اور ایسے قیدی ہوں گے کہ جن کی قید رہا نہیں کی جائے گی ان کی غزہ آگ ہوگی اور آگ جیسا کھولتا ہوا پانی پییں گے اور آگ کے طبقات میں الٹتے پلٹتے رہیں گے اور یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی حوالہ ہے پند تاریخ فور ابلیگ ٹو ٹوئنٹی ون اور بحار الانوار ٹین ابلیگ ٹوئنٹی سکس پانچ میں اور آخری داستان اس موضوع پر اس کا عنوان ہے حضرت یحیہ اور خوف خدا لکھا ایک دفعہ حضرت یحیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ چند عبادت گزار افراد نے بیت المقدس میں بالوں کا لباس اور ریشم کی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنی والدہ سے تقاضی کیا کہ وہ بھی ان کے لیے ایسا ہی لباس بنا دیں والدہ نے ان کو لباس بنا دیا اور آپ علیہ السلام وہ لباس دے بتن کر کے بیت المقدس میں علماء حق کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گئے وہ عبادت کرتے کرتے اور خوف خدا میں گریہ کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئے تھے اللہ تعالی نے حضرت یحیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تو بہت کمزور ہے تو پھر اتنا گریہ کیوں کرتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی غسم اگر تجھے آتش دوزک کا علم ہوتا تو تو نے جو لباس زیبتن کیا ہوا ہے اس کی جگہ لوہے کا لباس پہنتا حضرت یحیہ علیہ السلام یہ خطاب سن کر اتنا روئے کہ انتہائی کمزور ہو گئے ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت یحیہ علیہ السلام سے فرمایا کہ پیارے فرزند میں نے تو تجھے اللہ تعالی سے مانگ کر لیا تھا کہ خدا مجھے ایسا فرزند عطا کرے جو میرا نورے چشم ہو آخر تم اتنا گریہ کیوں کرتے ہو یحیہ علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان ایک دن آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک وادی ہوگی اور اس وادی کو وہ عبور کرے گا جو خوف خدا میں زیادہ گریہ کرے گا اس لئے میں رو رہا ہوں تاکہ میں اس وادی کو عبور کر سکوں جب حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی بنی اسرائیل کو واز و نصیحت کرتے تو اپنے ارد گرد دیکھ لیتے کہ کہیں ان میں یحیہ علیہ السلام موجود تو نہیں ہے اگر یحیہ علیہ السلام موجود ہوتے تو آپ جنت اور جہنم کے حوالے سے کوئی بھی گفتگو نہ کرتے ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واز و نصیحت کر رہے تھے ان میں حضرت یحیہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو امامے میں چھپایا ہوا تھا جس کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام انہیں پہچان نہ سکے لکھا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے خطاب میں کہا کہ دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سکران سین کافرے علیف نون ہے اس دامن پہاڑ میں ایک بیابان ہے جس کا نام غزبان ہے غین زواد بیالف نون غزبان ہے اور اس بیابان میں ایک کواں ہے جس کی گرائی ایک سو سال کی مسافت کے برابر ہے اور اس کوئے میں آتش کی تابوت ہیں جن کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اور اس میں لباس بھی آتش کے ہوں گے پھر لکھا ہے جب حضرت یحیہ نے لفظ سکران سنا تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر شہر کے باہر چلے گئے ان کے جانے کے بعد حضرت یحیہ کے والد ماجد والدہ اور چند بنی اسرائیل کے جوان ان کو تلاش کرنے کے لیے شہر کے باہر گئے شہر کے باہر ان کو ایک گڑڑیا ملا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اس صفات کا جوان کہیں دیکھا ہے گڑڑیا نے جواب دیا کہ یقیناً آپ یحیہ علیہ السلام بن زکریہ علیہ السلام کی مطالق پوچھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں تو گڑڑیا نے بتایا کہ آپ فلا وادی میں چلے جائیں اس کی حالت یہ ہوگی کہ ہو گئی ہے اس نے اپنے قدم پانی میں رکھے ہوئے ہوں گے پھر لکھا ہے آسمان کی طرف اس کی نگائیں ہوں گی اور وہ اپنے خدا سے راز و نیاز میں مصروف ہوگا وہاں گئے حضرت یحیہ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اچھا لکھا ہے جب حضرت یحیہ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو رو پڑی اسے سینے سے لگا کر خدا کی قسم دی اور کہا کہ بیٹا تو میرے ساتھ واپس اپنے گھر چلو اور پھر اس کے بعد حضرت یحیہ علیہ السلام واپس اپنے گھر آگئے حوالہ ہے رسالہ لقاللہ لقاللہ اور صفحہ نمبر 157 اور 164 اور پھر لکھا ہے عمالی السدو تو یوں ہم نے یہ باب مکمل کیا اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 37 جس کا عنوان ہے خیانت اور اس میں سب سے پہلے ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 107 کہ بے شک اللہ خیانتکار اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا اب لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان انورڈڈ کومہ تجھے حق نہیں ہے کہ تُو خائن شخص کو امین سمجھے انورڈڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا اس کا حوالہ ہے بیہار الانوار 248 اوبلیک 78 اور اب پڑھتے ہیں مختصر تشریف لکھا ہے جو چیز بطور امانت ہو مثلا رقم دکان مکان اور گاڑی وغیرہ کوئی شخص امانت کے طور پر دیتا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور جو چیز بطور امانت ہو اس کی عیبدار کرنا اور اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے ایسا شخص جو امین ہو خدا بھی اس پر اعتبار کرتا ہے اور لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ شخص کبھی بھی ایمان کے درجے سے نہیں گرتا سخت تاقید کی گئی ہے کہ کسی کا نماز اور روزہ دیکھ کر اس کے فریب میں متاؤ کیونکہ اکثر اوقات لوگ نماز اور روزے کے عادی ہو جاتے ہیں جب کسی کو آزماؤ تو دیکھو کہ وہ شخص کتنا سچا ہے اور امانت کے متعلق کتنی احتیاط سے کام لیتا ہے کسی خائن شخص نہ ہی اسے رشتہ دیا جائے اور نہ ہی اسے قرض خیانتکار انسان قابل مضمت ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنی مال و دولت خائن کے ہاتھ دے دے اور پھر وہ خائن اس میں تجاوز کرے تو وہ شخص اپنے آپ کو ہی ملامت کرے اور اب آئیے اب ہم پانچ داستانے پڑھتے ہیں اس ٹاپک پر سب سے پہلا ہے خائن وزیر یہ انوان ہے لکھا ہے گشتہ سب گاف شین تے علف سین بے گشتہ سب ملک فارس کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام راست روشن تھا رے علف سین تے راست روشن تھا اس وزیر کے نام کی وجہ سے گستہ شب اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا اور اس پر ہمیشہ شفقت کرتا تھا یہ وزیر صحیح انسان نہیں تھا اور گشتہ سب کو ہمیشہ یہ ترغیب دیتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرے اگرچہ اس کے لیے لوگوں پر ظلم بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے وہ اکثر گشتہ سب سے کہا کرتا تھا کہ امور مملکت کا سارا انتظام خزانہ خزانے سے چلتا ہے لہٰذا اگر عوام غریب ہوگی تو تمہارے تابع رہے گی اس وزیر کے کہنے پر خود گشتہ سب نے بھی مال و دولت جمع کیا کچھ عرصے کے بعد کسی وجہ سے اس وزیر اور گشتہ سب کے درمیان ناچاقی ہوئی گشتہ سب نے جب حکومتی خزانے پر نگاہ ڈالی تاکہ ملازمین کو تنخواہیں دے تو دیکھا کہ خزانہ خالی ہو چکا تھا جب اس نے شہروں پر نگاہ کی تو شہر ویران ہو چکے تھے اور جب لوگوں کو دیکھا تو پریشان دکھائی دیئے یہ حالات دیکھ کر یہ حالات دیکھ کر گشتہ سب بڑا مایوس ہوا مایوس ہی دور کرنے کے لیے وہ تنہ تنہا سہرہ میں سیر کرنے چلا گیا سہرہ میں سیر و سفر کے دوران اس کی نگاہ گوزفندوں پر پڑی تو ان کے قریب گیا دیکھا کہ گوزفند بیٹے ہوئے ہیں اور درخت پر ایک کتے کو سولی لٹکایا گیا ہے اور وہ یہ منظر دیکھ کر تاجب کا شکار ہوا اس نے گڑڑیے کو بلایا اس سے پوچھا کہ تُو نے کتے کو سولی پر کیوں لٹکایا ہوا ہے اس گڑڑیے نے جواب دیا جناب یہ کتہ امین تھا ایک عرصے تک میں اسے پالتا تھا اور وہ میری بھیڑوں کی حفاظت کرتا تھا پھر کچھ عرصے سے اس نے ایک مادہ بھیڑ بھیڑیا سے دوستی کر لی جیسے ہی رات ہوتی تو وہ مادہ بھیڑیا میرے ریور میں سے ایک گوزفند کو اٹھاتی آدھا وہ خود کھاتی اور آدھا یہ کتہ کھاتا رہا ہے جب میں نے مشاہدہ کیا کہ میری بھیڑیں کم ہوتی جا رہی ہیں میں نے جستجو کی کہ بھیڑیں کہاں جا رہی ہیں میرے سامنے اس کتے کی خیانت ظاہر ہوئی لہٰذا اس لیے میں نے اسے پھانسی دی تاکہ معلوم ہو کہ خائن کا انجام برابر ہوتا ہے اور جب گشتا سب نے یہ واقعہ سنا تو وہ ہوش و آواز میں واپس آیا اور اسے آپ سے اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میری ریایہ بھی میرے لیے میری بھیڑیں ہیں اور میں ان کا چروہا ہوں مجھے ان کی فلاہ و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے وہ جیسے ہی واپس اپنی جگہ پر آیا تو اس نے قید میں پڑے ہوئے لوگوں کی فہرست طلب کی اور اسے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگوں کو اس وزیر اس وزیر راست روشن نے حب سے بے جامعے رکھا ہوا تھا اور بادشاہ کو درپیش آنے والی مشکلات بھی اس وزیر کی وجہ سے تھی اس نے مظلوم لوگوں پر رحم کیا اور ان پر ظلموں سے تم سے باز آ گیا اور بعد میں گشتا سب نے وزیر راست روشن کو گرفتار کر لیا اور قیدیوں کے فلاہ و بہبود کے بڑے کام کیے اور اس کے بعد وہ کسی بھی شخص پر اعتماد نہیں کرتا تھا سامین حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے یہاں پر حوالہ ہے جوامِ الہکایات صفہ نمبر تری ہنڈرین تھرٹین اور سیاست نامہ خواجہ نظام الملک اور اب آگے ہم دوسری داستان پڑھنے کے لیے جس کا عنوان ہے زیارت میں خیانت لکھا ہے جناب حاج آقا حسن فرزن مرہوم آیت اللہ حاج آقا حسین تبا تبای قومی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی آنکھ کے علاج کے سلسلے میں مشہد سے تہران آیا اس دوران تہران کا ایک تاجر جو میرا واقفکار تھا وہ اس وقت مشہد مقدس میں زیارتِ امام سامن کے لیے گیا ہوا تھا ایک رات میں نے عالمِ خواب میں دیکھا کہ میں حرمِ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہوں اور اس وقت امام علی اور اس وقت امام علیہ السلام اپنی قبرِ اتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دیکھا کہ اس تاجر نے امام علیہ السلام کی طرف ایک تیر پھیکا جو امام کو لگا جس سے امام علیہ السلام کو عزیت ہوئی اور پھر اس تاجر نے دوسرا تیر مارا امام علیہ السلام کو کہ جس سے امام علیہ السلام کو اور عزیت ہوئی جب اس نے تیسرا تیر امام علیہ السلام کی طرف پھینکا تو اس تیر لگنے کی وجہ سے امام علیہ السلام اپنی قبرِ اتھر پر گر گئے خواب میں یہ منظر دیکھ کر مجھ پر وحشت تاری ہو گئی میرا علاج مکمل ہو گیا اور میں چاہتا تھا کہ اب واپس مشہد مقدس چلا جاؤں لیکن اس خیال سے رک گیا کہ وہ تاجر مشہد سے تہران واپس آ جائے اور میں اس سے مل کر بعد میں مشہد روانہ ہوں الغرز وہ تاجر واپس مشہد سے تہران پہنچ گیا اور میں ان سے ملنے گیا اور کئی سوالوں جواب کیے لیکن مجھے کوئی شے سمجھ نہ آئی جس سے میرے خواب کی تعبیر مل جائے آخر کار میں صبر نہ کر سکا اور اسے بتایا کہ میں نے تیرے متعلق یہ خواب دیکھا ہے جیسے ہی میں نے اسے یہ خواب سنایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگا کہ واقعی آپ نے سچ کہا ہے میں نے اسے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے اس نے کہا کہ جب میں امام علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پر بوسہ دینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے ذریعہ مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے ہاتھوں کو لگا تو مجھے لذت محسوس ہونے لگی میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چلنے لگا جب وہ عورت ذریعہ دوسری طرف آئی تو میں بھی دوسری طرف گیا اور میں نے دوسری دفعہ بھی یہی حرکت کی اور تیسری مرتبہ بھی یہی حرکت کی جب عورت زیارت کر کے ذریعہ باہر آئی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ذریعے سے باہر آگیا میں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہتی ہے اس نے جواب دیا کہ میرا تہران میں گھر ہے اب میں اسی کے ساتھ ساتھ تہران واپس آیا ہوں یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے یہ مکمل ہو گئی داستان راہنمائے سعادت اور اب آئیے تیسری داستان پڑھتے ہیں انوان ہے ایک بیٹی کی باپ سے خیانت لکھا ہے دریائے فراد کے کنارے اساترون نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اس کی حکومت اس قدر مضبوط تھی کہ شاپور حجے کرتی ہوں شین علیف پے واؤرے شاپور زلق اکناف زالوہ علیف لام علیف کافنون علفے زلق اکناف اس کا لحاظ کرتا تھا لیکن جب رومیوں سے شاپور کی صلاح ہو گئی تو اس نے اپنی بدفطرتی کی وجہ سے اساترون کی حکومت کی تسخیر کا ارادہ کیا شاپور نے اساترون کی مملکت کے چھوٹے شہر فتح کر لیا اور آخر اس کے درلوکومت کا محاصرہ کر لیا اساترون قلعہ بند ہو گیا جہاں کئی سالوں کی ضرورت کے مطابق غزہ اور خوشک چارہ اور ضروریات زندگی کی اشیاء کافی مقدار میں موجود تھی شاپور نے تمام حرب آزمائے لیکن وہ کسی طرح سے بھی قلعے میں داخل نہ ہو سکا ایک دن اساترون کی بیٹی قلعے کے حسار پر کھڑی دشمن کی فوج کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شاپور پر پڑی اور اس کی مردانہ وجہ سے وہ بہت متاثر ہوئی اور اسے پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے قلعے کے دروازے کھلوا دوں گی شاپور نے وعدہ کیا کہ شہر کے تسخیر کہ فوراں بعد میں تم سے شادی کرلوں گا لڑکی نے ایک رات قلعہ بانو بے الف نون واؤ نون قلعہ بانو کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا جیسے ہی دروازہ کھلا تو شاپور کی فوشتی دل کی طرح قلعے میں داخل ہوئی اور چند گھنٹوں میں قلعے پر قبضہ کر لیا مقابلے میں اساترون قتل ہو گیا شاپور نے اساترون کی بیٹی سے شادی کر لی چند دن گزرے کہ شاپور نے اپنی بیوی کی پشت پر ایک نشان دیکھا تو اس نے بیوی سے اس نشان کے مطالق پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ رات جس بستر پر سوئی تھی اس پر درخت کا ایک پتہ تھا اسی پتے کا نشان میری پشت پر ثبت ہو گیا یہ سن کر شاپور بڑا متاجب ہوا اور کہا کہ تم نے تو بڑی نرم و نازک جلد پائی ہے اس کی بیوی نے کہا جی ہاں میرے باپ نے بڑے ناموں ناز سے مجھے پالا تھا کھا ہمیشہ کھانے میں مغز گوز فن انڈے کی زردی اور شہد کھلایا کرتا تھا اس لیے میری جلد اتنی نرم و نازک ہے یہ سن کر شاپور نے اپنی گردن جھکا لی اور کافی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر اس نے سر اٹھا کر کہا کہ جب تو نے اتنے مہربان باب سے وفا نہ کی تو پھر مجھ سے تو کیسے وفا کرے گی اس نے حکم دیا کہ اس کے بالوں کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر خاردار مقام پر اس وقت تک دوڑایا جائے کہ جب تک یہ مر نہ جائے اور یہاں پر حوالہ ہے نمونہ معرف فائیو ابلیگ ون ٹوئنٹی ٹو اور مستطرف میم سیند تے توحریف مستطرف ون ابلیگ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ٹین اور اب آئیے چوتھی دستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ہندوستانی لکھا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ دروازے کے باہر کچھ لوگ جمع ہیں اور آپ علیہ السلام سے ملنا چاہتے ہیں میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں میں باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جن پر کچھ سامان لدہ ہوا ہے اور ایک شخص اونٹ پر سوار ہے میں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہاں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں پھر لکھا ہے کہ میں نے واپس آ کر والد ماجد کی خدمت میں ہندی کے آنے کا ذکر کیا تو میرے والد ماجد علیہ السلام نے فرمایا اس ناپاک خائن کو اندر آنے کی اجازت نہ دو وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا اور پھر یزید بن سلمان اور محمد بن سلمان کی سفارش سے اندر آنے کی اجازت ملی ہندی نے دو زانوں ہو کر امام علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ میں دوستانی شخص ہوں میرے بادشاہ نے کچھ ہدایہ اور تحائف دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے لیکن آپ نے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت تک نہ دی کیا اولاد انبیاء علیہ السلام اپنے مہمانوں سے یہی سلوک کرتی ہے تو اب میرے والد نے کچھ دیر تک سر جگائے رکھا اور فرمایا کہ تمہیں ابھی اس کا علم ہو جائے گا اور پھر میرے والد نے فرمایا کہ تم اس سے خط لے کر پڑھو میں نے خط لے لیا تو اس میں بادشاہ ہن نے تحریر کیا تھا کہ میں نے آپ علیہ السلام کی برکت سے ہدایت پائی مجھے ایک کنیز بطور حدیہ ملی ہے اور میں اسے بطور حدیہ آپ کے پاس پھیج رہا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ لباس اور زیورات اور اتر بھی روانہ کر رہا ہوں میں نے ایک ہزار امین افراد کا انتخاب کیا ہے اور پھر ان میں سے ایک سو امین افراد کو چنا سو میں سے دس امین چنے اور دس میں سے ایک امین کا انتخاب کیا ہے جس کا نام میزاب بن خباب ہے چنانچہ اس کنیز کے ہمراہ میں اسے اسے روانہ کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر لائق اعتماد شخص میری نظر میں کوئی نہ تھا لہٰذا میں اسے ہی آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں میرے والد ماجد امام صادق علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے خبیص اور خائن میں اس امانت کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا جس میں تو نے خیانت کی ہے پھر لکھا ہے کہ ہندوستانی شخص نے کئی مرتبہ قسم کھائی کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے میرے والد نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ لباس تیری خیانت کی گواہی دے تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا اس نے کہا مجھے مسلمان بننے سے معاف رکھیں بعد ازاں میرے والد نے فرمایا کہ پھر تو تو نے جو خیانت کی ہے وہ خیانت بادشاہ ہند کو لکھ کر بھیج دی جائے ہندی نے کہا اگر آپ کو اس کے مطالق علم ہے تو آپ بادشاہ کو لکھ بھیجیں ہندی کے کاندھے پر اونی شال تھی میرے والد نے فرمایا یہ چادر زمین پر رکھو پھر انہوں نے دو رکت نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر سر سجدے میں رکھا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں انورٹڈ کومہ خدا آیا خدا آیا تجھے عرش کے ستون اور تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اپنے بندے اور رسول اور اپنی مخلوق میں امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج خدا اس ہندی کی چادر کو اجازت دے کہ وہ فسی و بلیغ عربی میں گفتگو کرے جسے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست سن سکیں تاکہ یہ اہل بیعت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار پائے اور ان کے ایمان میں اضافہ کا سبب بدے پھر آپ علیہ السلام نے اونی جادر کو حکم دیا کہ تجھے جو کچھ معلوم ہے بیان کر امام علیہ السلام نے جو ہی یہ فرمایا تو ایک دمبہ نمودار ہو اور کہا فرزند رسول بادشاہ نے اسے امین سمجھ کر کنیز اور تحائف کے مطالق بہت زیادہ نصیحت کی جب ہم نے کچھ راہ تیہ کی تو بارش برسنے لگی بارش سے تمام سامان بھی گیا کچھ دیر بعد بادل ہٹ گئے اور سورج نکل آیا کنیز کے پاس ہمارا ایک خادم تھا جسے اس نے آواز دے کر بلایا اور اسے کچھ سامان لانے کیے بہان قریبی شہر روانہ کیا پھر اس نے کنیز کو صدا دی اور کہا کہ ہم نے یہ خیمہ دھوپ میں لگایا ہے تم اس خیمے میں آ کر اپنا جسم اور لباس خوش کرو کنیز خیمے میں آئی اس کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کی نیت میں فطور آگیا اور کنیز کو خیانت پر رازی کر لیا ہندی یہ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا اور اس نے اپنے گناہ کا اطراف کر لیا اور معافی طلب کرنے لگا چادر اپنی اصلی حالت پر آگئی اور اب یہاں پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چادر اٹھاؤ اور اپنے گلے میں ڈالو اس نے جیسے ہی چادر اٹھا کر گلے میں ڈالی تو چادر اس کے گلے میں اس طرح سے لپٹ گئی کہ اس کی روح نکلنے کے قریب آگئی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اس وقت امام علیہ السلام نے چادر کو حکم دیا کہ تم اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے باتچاہ کے پاس جائے اور وہی اسے سزا دے چادر نے اس کے گلے کو چھوڑ دیا پھر ہندی نے کامتے ہوئے حدیعہ قبول کرنے کی درخواست کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں کنیز تجھے دے دوں گا لیکن اس نے مسلمان ہونے سے معذرت کی پھر امام علیہ السلام نے کنیز کے علاوہ باقی تحائف قبول فرمائے اور وہ شخص سرزمین نے ہند کی طرف لوٹ گیا ایک ماہ بعد بادشاہ ہند کا خط ملا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے معقولی حدیعہ تحائف قبول کیے لیکن آپ علیہ السلام نے کنیز کو قبول نہیں کیا میں اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوں اور دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ شاید ان دونوں سے خطہ سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا پھر میں نے اپنی طرف سے جھوٹا موٹا لکھ کر انہیں بلایا اور کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے یہ خط لکھا ہے کہ جس میں تمہاری خیانت کا ذکر ہے لہٰذا اس مرحلے پر تمہیں سچ بولنا چاہیے اور میں سچ کے علاوہ کچھ سننا پسند نہیں کروں گا اس کے بعد ان دونوں نے مجھے تمام واقعات بلا کم و کاست سنائے اور اپنی خیانت کا اقرار کیا اور چادر کا واقعہ بھی سنایا جسے سن کر میرے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا اور اب میں اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں اور اس خط کے بعد میں خود بھی آ رہا ہوں حوالہ ہے یہاں پر پند تاریخ ون ابلیق ٹو ہنڈرڈن سیونٹین اور بحار و لنوار ایلیون ابلیق ون تھرٹی سکس اب پانچ یوراقی داستان حضرت علی علیہ السلام کا فیصلہ ایک یتیم بچی کسی گھر میں پرورش پاتی تھی گھر کا مالک اکثر اوقات سفر پر رہتا تھا آخر کار بچی سن بلوغت پر پہنچی خدا نے اسے حسن و عدا سے مالا مال کیا تھا گھر میں خاتون خانہ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ سے دیکھ کر میرے شہر کی نیت بدل جائے لہذا اس کا پہلے سے سردباب کرنا چاہیے اس نے چند محلے عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور لڑکی کو شراب پلا کر اس کی بقارت زائل کر دی کچھ عرصے کے بعد اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی سے یتیم بچی کا عوال دریافت کیا عورت نے کہا آپ اس کے مطالق کچھ نہ پوچھیں اس نے اپنی اسمت تباہ کر لی ہے اور اپنی بقارت زائل کر چکی ہے گھر کے مالک نے بچی کو بلا کر سوال کیا تو اس نے قسمیں کھا کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دی عورت چند ہمسائی عورتوں کو اپنے شوہر کے پاس لائی جنہوں نے اس لڑکی کے گناہ گار ہونے کی گواہی دی اور آخر کار مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ کی عدالت میں جا پہنچا اور وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے مرد نے تقاضی کیا کہ یہ مسئلہ مولا علیہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے جب مولا علیہ علیہ السلام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے عورت سے کہا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کے گواہ موجود ہیں عورت نے کہا جی ہاں میرے پاس بہت سی ہمسائی عورتیں بطور گواہ موجود ہیں حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے پاس تلوار رکھی اور فرمایا کہ ایک ایک گواہ کو الہدہ الہدہ پیش کیا جائے پہلی گواہ عورت پیش ہوئی اس نے اس کا بیان سنا اور بیان سننے کے بعد اسے ایک الہدہ کمرے میں بھیج دیا گیا پھر آپ نے دوسری گواہ عورت کو طلب کیا جب عورت حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچان کر گواہی دینا اور یہ بھی یہ بھی دیکھ لو کہ میرے پاس تلوار بھی رکھی ہوئی ہے تمہاری ساتھی پہلی عورت نے مجھے ساری صورتحال بتا دی ہے اگر تم نے جھوٹ بول کر بولنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا عورت نے رو کر کہا کہ مولا اصل حقیقت تو ہماری ساتھی گواہ ہیں اور آپ کو میں بتا چکی ہوں لڑکی بلکل بے گناہ ہے خاتون خانہ نے اسے اپنی انگلی سے داغدار کیا ہے تاکہ اس کا شہر اس کی طرف مائل نہ ہونے پائے اور جب خاتون خانہ خاتون خانہ اس کی بکارت زائل کر رہی تھی تو ہم نے لڑکی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا حضرت علی علیہ السلام نے صدایت تک بلند فرمائی اور کہا دانیال کے بعد میں پہلا شخص ہوں جس نے گواہوں کی درمیان جدائی ڈالی پھر آپ نے حکم دیا کہ خاتون خانہ کو حد قذف حد قذف کے طور پر اسی کوڑے مارے جائیں اور آپ نے اس کے شہر کے درمیان جدائی کرا دی شہر نے اسے طلاق دے دی اور آپ نے ہر ایک عورت پر چار سو درہم جرمانہ آئیت کیا اور پھر آپ نے اس یتیم بچی کا نکاح اس مرد سے کر دیا اور سامین آبائیے ہم یہاں پر حوالہ آپ کو بتائیں جامعہ النورین جامعہ النورین نورین صفحہ نمبر 248 تو اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم باب 38 نہیں پڑھ سکے آپ سے معذرت انشاءاللہ اگلی سٹنگ میں ہم نشست میں باب نمبر 38 پڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ